اللہ الرحمن الرحیم آج ہی ہمارا یہ والا لیسن ہے فانیکس لرن ٹو ریڈ کے بارے میں سیکنڈ لیسن ہے اور آج کے لیسن کا نام ہے ڈائیگریفز ڈائیگریفز کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنایی تھی جو کہ جس پکچرز کے ساتھ اور اوپر وائس ریکارڈنگ کی ہوئی ہے جس کا نام ڈائیگریفز ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ اور بچے پکچرز کو دیکھ کے زیادہ بہتر سمجھ سکیں آج میں پکچرز یوز نہیں کروں گی آج میں پہلے آپ کو صرف لکھے ہوئے جو لیٹرز کے ساتھ دکھاتی ہوں کہ ڈائیگریفز کیا ہوتی ہیں اور پھر کچھ ورڈز بنائیں گے ہم اور انڈ پہ ہم سینٹنس رائٹنگ کرنا بھی سیکھیں گے اور کچھ تھوڑے سے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹرک ورڈز بتائے تھے پچھ تھوڑے سے نئے ٹرک ورڈز ہم آج ایڈ کریں گے تو پہلا ڈائیگریف ہے جی سی ایچ سی اور ایچ سی کی اپنی ساؤنڈ بیسے کھ ہے ایچ کی اپنی ساؤنڈ ہ ہے لیکن جب سی اور ایچ اکٹھے آتے ہیں تو یہ ہمیں چھ ساؤنڈ دیتے ہیں like چپ چاپ چائلڈ ایس اور ایچ دونوں کی انڈویجوال ساؤنڈ ہیں س اور ہ لیکن جب ایس اور ایچ کو کٹھا کیا جائے تو وہ ش ساؤنڈ دیتا ہے جیسے کہ شپ شاپ شاپنگ بغیرہ بغیرہ تی اینڈ ایچ تی کی ساؤنڈ بیسے تو ٹھ ہے اور ایچ کی ہ لیکن جب ٹی اور ایچ کٹھے آتے ہیں تو یہ دیتے ہیں ہ ساؤنڈ ہ تھوڑا سا ہمارے لیے خاص طور پر جب نون انگلیش سپیکر ہیں ہمارے لیے ساؤنڈ کو نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کا ٹپ یہ ہے کہ آپ کی زبان آپ کے دونوں ہنٹوں کے بیچ میں باہر آتی ہے تو اس سے جیسے فنگ فن اس طرح کے ورڈز جو ہم کو بنتے ہیں تھوڑن سی کے سی کے کی ساؤنڈ خ ہے وہی ساؤنڈ جو سی کی علیدہ ہے اور خے کی علیدہ دونوں کی علیدہ علیدہ بھی ساؤنڈ ہے اور خ سی کے کی اکٹھی ساؤنڈ بھی خ ہے سی کے کا ایک ٹپ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی ورڈ کے شروع میں نہیں آتا یہ ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے کلاک بلوک بغیرہ بغیرہ ڈبلیو ایچ ڈبلیو ایچ کی ساؤنڈ وہی ہے جو اکیلے ڈبلیو کی ہے یعنی کہ وہ اس کا ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ ورڈ کے شروع میں آتا ہے یہ اینڈ پہ کبھی نہیں آتا تو یہ تھے جی ہمارے چند ڈائیگرافز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈائیگرافز کے ساتھ ورڈز کون کون سے بنتے ہیں تو یہ کچھ ورڈز ہیں جو میں نے آلریڈی لکھے ہوئے ہیں چپ چن چاپ لنچ آپ بلکل ٹیپنگ یوز کر کے جو ورڈز ساؤنڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں چھ اے چپ چھ اے ن چن آپ ان کو ساؤنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سب کو نہیں لیکن جن کو کیا جا سکتا ہے جو بھی کے ورڈز ہیں جن کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ورڈز جو ٹرک ورڈز ہیں یا سائٹ ورڈز ہیں ان کو ٹیپ نہیں کر سکتے شر کے ساتھ ہیں جی شپ شاپ پھوش فش ڈش تو آپ یہ نوٹس کریں کہ یہ دونوں جو شر ہے یہ ورڈ کے انڈ میں بھی آتا ہے چھ بھی ورڈ کے انڈ میں آتا ہے اور ورڈ کے بگننگ میں بھی یہ دونوں ساؤنڈز آتی ہیں تھ تھم جو انگوٹھا ہوتا ہے ہمارا تھنگ تھرون پیت یہ ڈیگریف بھی ورڈ کے شروع میں بھی آتا ہے اور انڈ پہ بھی آتا ہے و و جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے یہ کبھی بھی انڈ پہ نہیں آئے گا ویسل جو ہم بلو کرتے ہیں ویز ویپ ویر ون کھلاک کے آپ جتنے بھی ورڈ ہیں وہ اس کے سی کے انڈ پہ آتا ہے کھلاک ساک بلوک فراک تو اس کی جو جو ٹپ ہے وہ یہ کہ سی کے کبھی بھی ورڈ کے شروع میں نہیں آئے گا اور ڈبلیو ایج جو ہے وہ کبھی بھی ورڈ کے آم اینڈ پہ نہیں آئے گا تو یہ تھا جی ہمارے ڈائی گریف آج کے لیسن میں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ سیکھتے ہیں سائٹ ورڈ کچھ جو ہم نے پیچھلے لیسن میں سیکھے تھے اور کچھ نئے اور اس کے بعد ہم ایک سینٹنس بنانا سیکھیں گے آپ کو ہم نے پیچھلے لیسن میں سیکھے تھے تو ان کو ہم روپیٹ کرتے ہیں یہ کچھ نئے سائٹ ورڈ ہیں ہر ہیر ہی شی وی بی می تو سائٹ ورڈز میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹیپ نہیں کر سکتے جن کی ساؤنڈز کو ان کی ساؤنڈز انگلیش لینگویج کے رولز کو فالو نہیں کرتی ان کو ٹرک ورڈز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ میں ٹرک کرتی ہیں اور ان کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ورڈ کو تھری ٹائمز لکھیں اور یا بچوں سے لکھوائیں ان کو کہیں کہ تھری ٹائمز اس کو لکھیں تو اسی طرح یہ لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے پریکٹس کرتے کرتے ہمیں ان کے سپیلنگز یاد ہو جاتے ہیں اب ہم پچھلے لیسن کے کچھ ورڈز یوز کر کے اور آج کے سائٹ ورڈز کو لے کے ایک سینٹنس بنانا سیکھتے ہیں تو آپ ریڈی ہیں سینٹنس لکھنے کے لیے سینٹنس ہے وہ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں اپنی انگلیوں پہ کہتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس ورڈز تو اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے اپنی انگلیوں پہ کہتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے ورڈز ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے the cat sat on a mat سیکھ ورڈز ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اسی سینٹنس کو ریپیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ لائنے لگاتے ہیں the cat sat on a mat تو ہمارے سینٹنس کے اندر سیکھ ورڈز ہیں سینٹنس ہمیشہ اپرکیس یا کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا فرس ورڈ ہے جی the اس کے لئے ہم کیپٹل ت لکھیں گے the سیکنڈ ورڈ کیا تھا cat 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 اور sat rhyme کرتے ہیں on a met اور سینٹنس ہمیشہ ایک پنکٹویشن پہ end ہوتا ہے چونکہ یہ سینٹنس ایک سیمپل سینٹنس ہے سیمپل سٹیٹمنٹ ہے جس میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو اس کے آگے ہم پیریڈ لگائیں گے پنکٹویشنز ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہیں وہ ہم فیوچر میں جب ہم اور سینٹنسز بناتے جائیں گے تو باقی پنکٹویشنز کے بارے میں بھی لین کریں گے تو آپ پریکٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا تب تک کے لیے اللہ حافظ جو کسیٹیو 빵ی Petersen کریں گے